اس سریز کو دیکھنے کے بعد میرا ریاکشن کچھ ایسا تھا بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں ہی دوستو تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایمازون پرائم کی سریز جو سپینش کی سریز ہے جس کو ہندی ڈب میں بھی کیا گیا اور اس کی ہندی ڈب اچھی ہے تو اس سریز کے ٹوٹل سکس اپیسوڈ ہے جن کی لیند چالیس سے پنتالیس منٹ کے درمیان رکھی گئی ہے تو اس کی جو سٹوری شروع ہوتی ہے تو ایک مینگلس نام کا بندہ جو ایک خوج کرتا ہے تو وہ پورتگال حکومت کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ سفر کی اجازت چاہیے تو وہ بادشاہ اسے ملتا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد وہ سپین کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ منظوری دے دیتا ہے کہ میں آپ کو اس سفر پر نکلنے کے لیے سارا کچھ دوں گا تو وہ وہاں سے ایک کیپٹن ایل کانو یعنی کہ پروفیسر ایلوہ مورٹے اسی کی وجہ سے میں نے اس سریز کو دیکھا تو باقی وہ اس سفر پر نکلتے ہیں تو پروفیسر بھائی صاحب اور وہ کچھ دو سو بندوں کے ساتھ اس سفر پر نکلتے ہیں وہاں پر ہمیں جو دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا جیسے کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا اور پہلے بھی میکرز نے کہا کہ بڑی یار آپ کو بڑا اس سریز میں ہسٹری پر بڑی زبردست سریز ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سریز دیکھ کے بس آپ بور ہی ہو جاتے ہو جیسا کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمیں ایڈوینچر دیکھنے کو ملے گا بڑے بڑے سفر دیکھنے کو ملیں گے بڑا ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا جیسا کہ ہم ایکسیپٹ ایسی سریز سے کرتے ہیں کہ سمندر میں بڑے زبردست سینز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے پرائی ایٹس آف دا کیریبین سریز دیکھے یا بہت بڑی بڑی ہسٹری پر سریز بن چکی ہیں تو ایسا اس میں کچھ بھی یہ نیا آپ کو پرزنٹ نہیں کرتی بلکہ انہوں نے جو اصل سٹوری ہے نا سپینش کی جنہوں نے مثالوں کی ریال میں کھوج کی ہیں تو انہوں نے وہ سٹوری بھی نہیں بنائی جو انہوں نے اپنے سے ہی ایک فکشنل سٹوری بنائی ہے مثالیں کوئی تو لیتے ہیں جو مینگلہ سے وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایلس مورٹے ہے یعنی کہ پروفیسر وہ کھوج کر لیتا اور لوٹتا بھی ہے سپین میں تو لیکن یہ سریز آپ کو جوڑ کے نہیں رکھتی کونیکٹ نہیں کرتی مجھے پہلا اپیسوڈ ٹھیک لگا اس کے بعد جب یہ سمندر کے سفر پر نکلتے ہیں تو وہاں سے یہ سریز بلکل ہی بورنگ ہولنے لگ جاتی ہے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے لگ جاتی ہے کچھ بھی نیا پرزنٹ نہیں کرتی باقی اس میں ایکشن بھی بہت بڑیہ نہیں ہے فائیو اپیسوڈ میں تھوڑا بہت آپ کو دیکھنے ہو ملتا باقی سریز بہت زیادہ ڈارک بھی ہے ایڈیٹنگ بھی اتنی بڑیہ نہیں ہے باقی اوورال میں اس سریز کو اگر اپنی ریٹنگ دوں تو میں اس سریز کو اپنی جو ریٹنگ ہے ٹین میں سے فور سٹار کی ریٹنگ دوں گا تو مجھے یہ سریز بلکل ٹائم ویسٹ لگی تو آپ لوگوں کو بھی اس سریز پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو یار اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے آپ کے پیسے ویسے تو نہیں لگنے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی کس ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ لوگ اپنا